السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل سبا سٹائل ویورز آپ سب کیسے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بلکل نیو کیپری ڈزائن شیئر کروں گی ویورز یہاں پر میں نے سیمپل کیپری کی کٹنگ کر لی ہے اگر آپ کو سیمپل کیپری کی کٹنگ نہیں آتی تو آپ میرے چینل کو ویزٹ کر لی جائے گا آپ کو سیمپل کیپری کٹنگ کی ویڈیو مل جائے گی اور یہاں پر آپ نے جتنا اپنا پہنچہ تیار کرنا ہے اتنا ہی آپ نے یہاں سے میئرمنٹ لینی ہے میں نے یہاں پر چینل تک تیار کرنا ہے تو میرے تیار ماپ سے میں نے یہ ایک سے ڈیڈین تک ایکسٹرائز کو کٹنگ کیا ہے اور لمبائی میں آپ نے اپنے تیار پینچے سے ایک انچ تک ایکسٹرائز رکھنا ہے یہاں پر میں نے پینچہ چینل تک تیار کرنا ہے تو میں لمبائی میں سات انچ پر نشان لگا رہی ہوں ابھی ہم نے یہاں پر اس طرح سے تیرچی والی شیپ میں میئرمنٹ کرنی ہے تو یہ ساڑھے نو اجتاکار ہے اور ابھی یہاں پر میں ہافن تک میں زیادہ بکرم لے لوں گی میں دس دن تک بکرم لمبائی میں یہاں پر کٹنگ کروں گی یہاں پر ڈیزائننگ کے لئے آپ اگر کم زیادہ کریں گی میئرمنٹ اس کی پینچے کی چڑائی کی اور لمبائی کی تو پھر آپ اسی صاحب سے بکرم لیجئے گا لیکن میئرمنٹ بکرم کی میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح سے لینی ہے ابھی یہاں پر ویورز ہیں ہم نے بکرم کا ایک پیٹرن کٹنگ کرنا ہے ہم نے کٹ ورک بنانا ہے تو اس لئے پہلے ہم اس کا گلائی میں پیٹرن کٹنگ کر لیں گے اس کے بعد ہم اس کی کٹنگ کریں گے یہاں پر میں پونے دو انچ تک چڑائی لے رہی ہوں بکرم کی اور لمبائی میں میں ڈیڑھ انچ تک لوں گی اس کو اس طرف سے ڈیڑھ انچ تک ہم لیں گے ابھی بھی ورزہ ہم اس کو پیٹرن کو کٹنگ کر لیتے ہیں ہم نے پونے دو انچ تک اس کی چڑائی لیا اور ڈیڑھ انچ تک ہم نے اس کی لمبائی لیا یہ دیکھیں اس طرح سے اور اس طرف سے بھی ابھی ہم اس کو جو ہماری دو انچ والی سائڈ ہے اس سائڈ پر ہم نے اس طرح فولڈ کرنا ہے اور یہاں پر ایک ڈیڑھ انچ تک تھا تو ہاف انچ پر ہم اس طرح سے نشان لگا لیں گے اوپر والا جو ایک انچ ہے ہمارے پاس بچ جائے گا اس کے اوپر ہم نے اس طرح سے گلائی میں نشان لگا لینے ہے اور اس کے بعد ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے اس طرح سے تو یہ ہمارے پاس ایک پیٹرن ریڈی ہو گیا ہم اسی پیٹرن کر رکھ کر باقی بکرم کی کٹنگ کریں گے یہاں پر میں نے بکرم کی لمبائی بیس انچ تک لیا ایک پینچے کے لیے ہمیں بیس انچ تک چاہیے اور میں نے دونوں پینچوں کا ایک بار میں کٹنگ کر رہی ہوں تو اس لیے میں نے یہاں پر ڈبل بکرم لے لیا اس طرح سے ہاف سائیڈ پر ہمارا دس انچ ہے اور ہاف سائیڈ کے لیے دس انچ ہے ابھی ہم نے اس بکرم کو اس طرح چار لیئر میں کر لینا ہے اور اس کے سینٹر میں ہم نے سلائی لگا لینی ہے تاکہ یہ ہلے نہیں اپنی جگہ پر یہ سیٹر رہے اور ہم ایزیلی اس کے اوپر اپنے کٹور کو مار کر سکیں تو یہاں پر بڑے ٹانکے سے ہم نے سینٹر میں سلائی لگا لینی ہے اور اس کے بعد اب ہم نے جو پیٹرن کٹنگ کیا تھا اس کو ہم ایک سائیڈ پر یہاں پر رکھیں گے سیٹ کریں گے اور پینسل کی مدد سے ہم اس کے ساتھ ساتھ ایسے ہی نشان لگاتے جائیں گے ہاف انچ پر ہم نے اس طرح سے نشان لگا لینا ہے اور اس کے بعد اوپر والی ایک انچ جو ہے اس کے اوپر ہم نے ایسے ہی بلکل برابر گلائی کر لینی ہے اس طرف بھی ہاف انچ پر نشان لگا لیں گے اور ایسے ہی سارے ہم نے یہ آگے کی طرف میر کرتے جانا ہے اور پورے ہم نے اس پیٹرن کے اوپر ہم نے اس پیٹرن کو رکھ کر سارے ہم نے اس جو ہمارے کٹ ورک ہے ان کو ڈرا کر لینا یہ سارے میں نے کٹ ورک بنا لی ہیں ابھی ہم اس کے ساتھ ہی ہم کٹنگ کر لیں گے جو ہم نے لائن کٹنگ یہاں پر ڈرا کی ہے اس لائن کے اوپر ہی ہم اس کی کٹنگ کریں گے تو یہاں پر ویورز ہم نے کٹ ورک کٹنگ کر لی ہیں ابھی ہم اس سلائی کو نکال لیں گے جو ہم نے سینٹر میں سلائی لگائی تھی اس سلائی کو ہم سارے کو نکال لیں گے اور ابھی یہاں پر ہم اس کو سینٹر سے بھی کٹنگ کر لیتے ہیں تاکہ دونوں پینچوں کا جو بکرم ہے وہ لگ لگ ہو جائیں اب ایک بکرم کو ہم لیں گے اور اس کو سینٹر سے بھی کٹنگ کر لیں گے تاکہ دونوں پارٹ اس کے لگ ہو جائیں اب یہاں پر ہم نے تیرچی شیپ میں اس کو اس طرح سے پیسٹ کرنا ہے ابھی میں آپ کو اوپن کر کے رکھ کر دکھا دیتا ہوں اس طرح سے پر والی سائٹ سے آپ نے کٹ ورک کو اس طرح گلائی میں رکھنا ہے اور یہاں پر جو ہم نے نشان لگائے تھے اس نشان سے باہر کی طرف آپ نے بکرم رکھنا ہے اوپر سے بھی اور نیچے بھی یہ میں نے پریس سے اچھی طرح سے اس کو پیسٹ کر لیا اور اب ویورز ہم نے یہاں پر الگ سے فیبریک کٹنگ کرنا ہے اس فیبریک کی ہم نے لمبائی اور چڑائی جو ہے وہ بکرم کے برابر لینی ہے اس طرح سے اوپر سے بھی یہ دیکھیں یہاں پر ہماری نوک اینڈ ہوگی تو ایک انچ زیادہ ہی ہے ہماری سٹیچنگ سے اور سائٹ سے آپ دیکھ لیں ہمارا پورا بکرم اس کے اوپر کور ہو گیا ہے اس سائٹ سے بھی اس سائٹ سے ہم نے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے وی شیپ میں اس فیبریک کو کٹنگ کر لینا ہے اور اس فیبریک کو ہم نے نیچے رکھنا ہے اور بکرم والا جو ہمارا پارٹ ہے اس کو ہم نے اوپر رکھنا ہے اس بکرم کو اپنے کیپری کے ٹروزر جس کے پر آپ ڈیزائن بنا رہے ہیں آپ نے الٹی والی سائٹ پر پیسٹ کرنا ہے بکرم کو اور یہاں پر پہلے ہم سینٹر میں سلائے لگا لیں گے تاکہ جب ہم کٹ ورک کی گلائی میں سلائے لگائیں تو فیبریک آگے پیچھے نہ ہو اس لیے ہم سینٹر میں سلائے لگا لیں گے فیبریک کے اور اب بیورزر ہم اس کو یہاں پر جو ہمارا بکرم ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سلائے لگانی ہے بکرم کے اوپر ہم نے سلائے نہیں لگانی یہ ساتھ ساتھ آپ نے گلائی میں اس کی سٹیچنگ کرنی ہے نوک سے آپ نیڈل کو اندر کی طرف کر لیجئے گا اور اس طرف گھما لیجئے گا سلائے کو پھر اس طرح سے راؤنڈ شیپ میں ہم نے یہ ساری سلائے لگانی ابھی میں نے یہاں پر ویڈیو کو فاسٹ کر دیا ہے لیکن آپ آسا ساتھ ساری سٹیچنگ کریے گا تاکہ آپ کی گلائی اچھی طرح سے آئے اور اب بھی ورد ہم نے ایک پیر تک چھوڑ کر باقی سارا جو ہمارا ایکسٹرا فیبرک ہے وہ سارا ہم نے کٹنگ کر لینا ہے کچھ اس طرح سے اور اب ہم سینٹر میں اس طرح سے ہلکے ہلکے کٹ بھی لگائیں گے لیکن آپ نے سلائے کو کٹنگ نہیں ہونے دینا گلائی میں بھی میں ایک ایک کٹ لگا رہی ہوں اور سینٹر میں گلائی کے جو ہمارا ہے وہاں پر بھی اب ہم اس سارے فیبرک کو الٹی والی سائٹ پر پلٹا لیں گے اور پلٹانے کے بعد ویورز ہم اس کو اچھی طرح سے پریس سے بٹھا لیں گے یہ دیکھیں سارے کو ہم نے الٹی والی سائٹ پر فیبرک کو پلٹا لیا اب ہم اس کو پریس کر لیں گے اچھی طرح سے اور اب ہم نے اس کے نیچے جو فیبرک لگانا ہے اس کی ہم کٹنگ کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے فیبرک کی کٹنگ جو ہے وہ لمبائی میں دو انچ تک زیادہ لی ہے دو سے دہ انچ تک میں نے لمبائی میں بھی زیادہ لی ہے اور چڑھائی میں بھی میں نے دو سے دہ انچ تک زیادہ لی ہے آپ یہ دیکھ لیں میں نے چھیں انچ تک تیار کرنا ہے سات انچ تک میری کٹنگ تھی تو اس کو میں نے ساڑھے نو انچ تک چڑھائی میں رکھا ہے کیونکہ اس کے اوپر ہم نے پنٹکس ڈالنے ہیں اور لمبائی میں ہم نے اس لئے رکھا ہے کیونکہ اس کو نیچے والی سائٹ سے ہم نے فولڈ کرنا ہے اور اوپر والی سائٹ سے ہم نے بکرم کے برابر رکھنا ہے تو اس لئے آپ یہاں سے دیکھ لیں یہ ہم نے ہاف انچ تک یہ دیکھیں یہاں سے فولڈ کرنا ہے اور اس سائٹ سے ہم نے پنٹکس ڈالنے ہیں تو اس لئے میں نے اس کی چڑھائی بھی زیادہ لیا ہے دو سے دہائیں تک اور لمبائی میں بھی زیادہ لیا ہے اور اس کو سینٹر سے کٹنگ کر لیا اور یہاں پر یہ ایک سائٹ سے کم تھا چڑھائی میں تو میں نے جور لگا لیا ہے یہ پنٹکس میں ہمارا جور کور ہو جائے گا اور ابھی یہاں پر ویورز ہم نے قریب دیڑی سک فیبرک کو چھوڑ کر ہم نے یہاں پر پنٹکس ڈالنے سٹارٹ کرنے ہیں لمبائی والی سائٹ پر اس طرح سے اور پنٹکس کی سلائی ویورز آپ نے بلکل کنارے پر رکھنی ہے یہ ایک پنٹکس ڈالی ہے اس کے بعد ہم نے ہاف انچ کا سینٹر میں گیپ رکھنا ہے ہاف انچ سے تھوڑا سا میں نے زیادہ ہی لیا ایک پوائنٹ یہ دیکھیں اونے ایک انچ کے قریب آپ کہہ لیں میں نے یہاں پر گیپ رکھا ہے ایک انچ تک لیں گے تو وہ زیادہ گیپ ہو جائے گا ایک انچ سے کم لیجئے گا اور ہاف انچ سے تھوڑا سے زیادہ لے لیجئے گا اور یہاں پر ہم نے یہ سارے کے اوپر پنٹکس ڈالنے ہیں دونوں سائٹ پر میں نے دیڑھے انچ تک فیبرک کو چھوڑ دیا اور سینٹر میں پنٹکس ڈال لیا اس سائٹ پر بھی ایسے ہی اب ان کو میں نے پریس کر لیا اور بکرم کو لگا لیا ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں میں نے کس طرح سے اس کو سیٹ کیا انڈ والا جو ہمارا پارٹ تھا جو ہمارا بوٹم پارٹ تھا اس کو میں نے جو ہم نے ایک انچ تک فولڈ کرنا تھا اس کو میں نے ویسے ہی فولڈ کر لیا پریسے بٹھا لیا اور پنٹکس کو ہم نے بائل کی طرح فولڈ کیا اب جو پنٹکس کی جو ہم نے سینٹر والی ہم نے پارٹ رکھا تھا ڈیڑھ انچ اس کے اوپر ہم نے اس طرح بکرم کو پیسٹ کیا ایک سائٹ پر میں نے ویسے ہی ہاف انچ تک فیبرک چھوڑ کر بکرم لگایا اور ایک سائٹ پر میں نے ہاف انچ تک فیبرک کو بکرم کے اوپر فول کر لیا اور انٹ سے بھی آپ دیکھ لیں یہ میں نے اس کو پریس سے ہی بٹھا لیا اس سائٹ سے بھی دیکھ لیں آپ نے یہ اچھے طریقے سے اس کو آپ دیکھ لیں اس طرح سے ہم نے اس کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر یہاں پر اس کی سٹیچنگ کرنی ہے ابھی یہاں پر ویورز میں نے یہ دوری پلٹ آئی ہے یہ دوری پلٹ آنے کی ویڈیو بھی آپ کو میرے چینل پر مل جائیں گی تو اس کے میں نے دو دو انچ تک لمبائی میں لوپس کٹنگ کر لی ہے لوپس کی جو لمبائی ہے وہ آپ اپنے بٹن کے حساب سے کم زیادہ لے سکتی ہیں اور ابھی یہاں پر ویورز ہم اس کے اوپر لوپس لگائیں گے اگر آپ ایک ہی بار میں آپ کو اگر لگانا چاہیں تو آپ ایک ہی بار میں لوپس نیچے رکھ کر اور دوسرا فیبرک رکھ کر سٹیچنگ کر لیجئے گا لیکن اگر آپ کو مشکل ہو رہی ہو تو آپ پھر میں ابھی آپ کو اس طرح سے سٹیچ کر کے دکھا دیتی ہوں آپ پہلے لوپس لگا لیجئے گا ایک سائٹ پر سینٹر میں ہم ایک انچ کا گیپ رکھیں گے اور لمبائی میں پان سے چینج اتنے ہمارے لوپ آئیں گے ہم لگا لیں گے اوپر والی سائٹ پر آپ نے قریب دو انچ تک فیبرک کو چھوڑ دینا دو سے ڈیڑھ انچ تک فیبرک کو لوپس بلکل اینڈ تک نہیں لے کے جانے آپ نے اوپر سے ابھی یہ میں نے چھے لوپس لگائیں اوپر سے زیادہ فیبرک ہے تو ہم ایک اور لگا لیتے ہیں ابھی یہ دیکھیں ڈیڑھ سے دو انچ تک میں نے سیمپل چھوڑ دیا اب اس سائٹ پر بھی آپ نے اچھا یہاں پر جو بکرم میں نے لگایا وہ ہافنچ تک میں نے چھوڑائی میں لیا تھا اور آپ نے بکرم دونوں سائٹ پر لگانا ہے اس سے آپ کے یہاں پر لوپس اچھے سے بیٹھ کر آئیں گے اور بٹن بھی آپ لگائیں گے تو وہ اچھے سے سٹیچ آپ کے اٹیچ ہوں گے بٹن اور اینڈ سے یہاں پر میں آپ کو اگر پریس سے نہ فولڈ کر رہا ہو تو آپ ہاں سے فولڈ کر لیجئے گا اور یہاں پر آپ چاہیں تو ترپائی بھی کر سکتی ہے میں نے یہاں پر سیمپل سی سلائل لگا لیا اب یہ ہمارا سینٹر والا پارٹ بلکل تیار ہو گیا اور اب ہم نے جو ہمارے کیپری کے سینٹر سے فیبری کٹنگ کیا تھا اسی فیبری کو ہم سینٹر میں رکھیں گے اور یہاں پر ہم بلکل آپ نے اس کو سینٹر میں رکھنا ہے اور یہاں پر آپ نے نشان لگا لینے ہے اس طرف بھی اس طرف بھی اور اوپر والی سائٹ پر بھی اب ہم نے اپنے کٹور کو پریس کر لیا اور اب ہم نے اپنے کٹور کو اس طرح سے رکھنا ہے اور یہ فیبری کا پلٹی سائلوی سائٹ سے بھی آپ کٹور کا دیکھ لیں ابھی ہم نے جو نشان لگا لیا ہے وی شیپ میں ویسے ہم نے یہاں پر اس کٹور کو سیٹ کرنا ہے اگر آپ کا ہاف انچ تک کم زیادہ ہو تو آپ وہ دیکھ لیجئے گا بس آپ کا یہ فیبری کا اچھی طرح سے بیٹھ کر آنا چاہیے زیادہ بھی نہیں آپ نے اس کو اوپن کر دینا اور زیادہ آپ نے اس کو اس طرح سے اندر کی طرف کور بھی نہیں کرنا اس لئے میں نے نشان لگا لیا چوک کی مدد سے تاکہ یہ اچھی طرح سے بیٹھ کر آئے فیبریک اب یہاں پر ہم نے اس کٹور کے ساتھ ساتھ ایک پیر کی ہم نے سلائل گانی ہے اور جو لوبز ہیں ویورز آپ نے ان کو سینٹر میں رکھنا ہے تاکہ آپ کے بٹن سینٹر میں سٹیچ ہو یہ ہاف پہنچہ میں نے اس طرح سے تیار کر لیا ہے اور جب ویورز آپ دوسری سائٹ کا ہاف پینچہ تیار کریں گے تو تب آپ لوبز کا رکھ جو ہے وہ دوسری طرف رکھئے گا اور ان لوبز کے اوپر ہم سیمپل سے بٹن میں نے اٹیچ کر لیا ہے تو آئی ہوف میرا یہ آج کا کیپری ڈزائن آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا آپ ٹروزر پر پہنچے پر سلوار پر اس کیپری ڈزائن کو تیار کر سکتی ہیں تو اگر میرا آج کا ڈزائن آپ کو اچھا لگا ہے مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور میری ویڈیو کو لائک اور اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر کریے گا اس طرح کے مزید خوبصورت ڈزائن دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل نوٹفکیشن کو انکار دیجئے گا تاکہ میری نئے آنے والی ویڈیوز کا آپ کو نوٹفکیشن مل جائے تو ویورز آج کی ویڈیو میں اتنا ہی نیکس ویڈیو میں پھر ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا کی حال رکھئے گا تینکس پور واشنگ